دوہزار سترہ میں جب نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ناہل کیا اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں ان کی جماعت انتخابات ہار گئی تو ان کے قریبی حلقے اور کئی لیگی رہنما یہ کہتے پائے گئے تھے کہ نواز شریف کی حکومت سے رخصتی بین الاقوامی سیاست کا شاخصانہ ہے کیونکہ انہوں نے سی پیک پر کام تیزی سے آگے بڑھایا اور کچھ طاقتوں کو یہ بات پسند نہیں آئی نواز شریف کے کئی قریبی لوگ نیجی محفلوں میں اس پر کھل کر اظہار بھی کرتے سنائی دیتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ پاکستان کے مقتدرہ حلقوں نے امریکی کیمپ میں مستقل شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے اور نواز شریف چین سے گہرے تعلقات کے خواہاں ہیں اس لیے ان کو منظر سے ہٹا دیا گیا ہے پھر وقت بدلہ اور اپریل دوہزار بائیس میں مسلم نیگ نون واپس حکومت میں آگئی لیکن اس مرتبہ معیشت سبھالنے اور ترقی کا پیہ چلانے کا تجبہ رکھنے کا دعویٰ کرنے والی جماعت ایک برس میں ملک کو اس سطح سے کہیں نیچے لے گئی جہاں پر اس نے سابقہ حکومت سے یہ کہہ کر اقتدار چھینا تھا کہ ان کے دور میں معیشت تباہ ہو گئی ہے اب حالت یہ ہے کہ تمام تر کوششوں سفارتی چیلنجز اور اثر و رسوخ کے استعمال کے باوجود عالمی مالیاتی فن آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت قرض کی قصد جاری نہیں کر رہا اور اب وزیر خزانہ اسحاقڈار نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو یہ پیسے بین الاقوامی اور علاقائی سیاسی چپکلش کی وجہ سے نہیں مل رہے اپنے ایک حالیہ بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرح ڈفال کرے اور اس کے بعد وہ ہم سے قرضے کے لیے مذاکرات کرے تاکہ اپنی مرضی کی شرائط منوا سکے کچھ دیگر حکومتی زومہ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ چین کے ساتھ لڑائی میں پاکستان کو اس کا دوست ہونے کی وجہ سے سبق سکھانا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مقربی دنیا اور ان کے زیر اثر عالمی ادارے پاکستان سے مقاسمانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں لیکن کیا واقعی ایسا ہے آئی ایم ایف پاکستان کو یو پولیٹیکس اور چین کے ساتھ دوستی کی وجہ سے قرض نہیں دے رہا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے معاشی امور کے سینئر صحافی شہباز رانہ نے بتایا کہ پاکستان پر دباؤ ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرضہ نہ ملنے کی وجہ سے محض صفارتی صف بندیاں ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ابھی تک آئی ایم ایف کی طرف سے قرضے کے لیے آئیت کئی شرائط پوری نہیں کی جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہو جاتی کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرضہ نہ ملنے کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے شہباز رانہ کا کہنا تھا کہ پوری نہ ہونے والی بڑی شرائط میں ایکسٹرنل فنانس گیپ کو بھی ختم کرنا کرنسی کے تبادلے کی شرح کو مارکٹ کے مطابق تیہ کرنا اور شرح سوت کا مناسب میار مقرر کرنا ہے پہلے یہ شرائط پوری کی جانی چاہیے اگر اس کے بعد بھی قسط جاری نہیں ہوتی تو پھر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے لیکن عساق ڈار متدد پریس کانفرنسز اور ٹی وی پروگراموں میں یہ بات بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے آئی ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں نہ صرف وہ بلکہ وزیر آزم شہباز شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تمام شرائط پوری کر چکا ہے اور اب قرضے کی قسط جلد مل جانی چاہیے دوسری طرف سابق وزیر خزانہ اور سینئر معیشہ دان ڈاکٹر حفیظ پاشا اس بارے میں ایک اور رائے رکھتے ہیں وہ اس معاملے کو بہت حساس قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساکڈار کو اس بارے میں یا تو بات نہیں کرنی چاہیے یا پھر کھل کر سب بتانا چاہیے تاکہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو حقیقت منظر عام پر آ جائے ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ انہوں نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ کس طرح کی جیو پولیٹیکس ہو رہی ہے انہیں کھل کر اس پر بات کرنی چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ یہ کس طرح کی سیاست ہے یہ کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے تاہم کچھ سفارتی حلقوں کے مطابق اساکڈار کی بات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا ان کے مطابق چین کے ساتھ تعلقات کو قرضے کی قسط نہ ملنے سے منسلک کرنا شاید درست نہ ہو لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ آئی ایم ایف امریکہ اور مغرب اس وقت انڈیا کے زیر اثر ہیں اور وہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار عبدالباسد بھی کچھ ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کی شرائط آئی ایم ایف نے لگائی ہیں ان کی مثال پہلے نہیں ملتی اور ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ اثر و رسو کس ملک کا ہے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہماری چین سے شراکتداری آگے بڑھے سی پیک آگے بڑھے اس وجہ سے ایک لحاظ سے بات تو انہوں نے ٹھیک ہی کہی ہے لیکن اس طرح کی سیاست ہوتی رہی ہے ہوتی رہے گی یہ حقیقی سیاست کا حصہ ہی ہے شاہی ہے